پندرہ سال پانچ مہینے اور پندرہ دن عمر ہو گئی حضرت زہرہ پاکی پندرہ سال پانچ مہینے پندرہ دن یہ عمر ہے حضرت فاطبہ کی جوان ہو گئی حضرت ابو بکر نے حضور کا دروازہ کٹ کٹایا سرکار تی جوان ہے رشتہ دے سو حضور نے فرمایا لوکانیہ تیا جوان امنہ نانی رشتہ دینی ہے دادی دینی ہے پیو دینی ہے ماں دینی ہے پوپی دینی ہے خالہ دینی ہے آج فاطمہ کا رشتہ مصطفیٰ نے نہیں دینا خدا نے دینا ہے حضرت عمر پاک آئے دروازہ کٹایا حضور بچی جوان ہے رشتہ بطول پاک کا آپ نے فرمایا میں کرنی نہیں اے دو اے رل کے مسجد نبوی میں آئے سعید بن ماز بیٹھے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جوانا قرآن پاک ٹھپیا ایک سجیوں ہو گیا ایک کھبیوں ہو گیا اے او سعیدے جڑا دنیا تو گیا ہے اللہ دا ارش کمے ہیں میں اس کی موت کبھی آپ کو سناوں گا حضرت سعید بن ماز کی یہ عام صحابی نہیں ہے حضرت سعید بن ماز جب دنیا سے گئے تو ارش الہی پہ لرزہ تاری ہوا اس کو آکے کہا اسی دوئے گئے ہیں سرکار انکار کی تہ ذرا تم تجربہ کرنا سعید بن ماز آئے سرکار نے فرمایا میں کرنا ہی نہیں اس کرنا ہے ہائے 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 عبد الرحمان بن عوف گئے طلحہ گئے زبیر گئے متعدد صحابہ حضور کی داربار میں گئے اور سیدہ بطول کا رشتہ مانگا حضور نے فرمایا نہیں میں کرنا ہی نہیں خدا کرنا ہے انہاں سارے ہاں سیر جوڑ لے انہاں کیا لگنا یہ ہے سونا علی کی دینا چاڑنا ہے اے تک کو نا انہاں نیاں آپ پس بھی نیاں گلنا آنے لگنا یہ ہے سرکار جڑا اساں کی پہ کرنے نہ انکار اے علی کی دینا چاڑنے لہذا لڑو کتھ ہے علی انہاں آکھے آجی چلو چلیے سارے رلے مولا علی نبوہ کھڑکایا اندرو پتہ لگا بھئی اٹھ لے کہ مولا علی گئے یہودی کے ایک باغ کو پانی لگا رہے ہیں کھوو تے پھیر کی پانی پہ لانے تے پودیانی گوڑی پہ کرنے نہ آئے میں علی نی مزدوری تے قربان جا کیا بھا کیا بھا ٹر گئے اٹھے مولا علی باغ میں کھڑے ہیں کھوو پہ گیڑن ہونے ہیں اٹھ لائے نے تے حضرت عبو بکر عمر کو دیکھا آہلوں مسحلہ مرحبہ میرے پیر پر آئے ہیں کیوں آئے ہو انہاں کھیاں یرا جنیاں گلے ہیں بھئی اسی سارے ہاں نہ تجربہ کیتا ہے سرکار نہیں بچی جوان ہو گئی ہے تیروں بھی پتہ ہے زہرہ پاگدہ تے اساں رل کے اساں وکریاں وکریاں رشتہ منگیا ہے سرکار نے کوئی نہیں دیتا لگنا یہ ہے تیرے وستی رکھینے ذرا اگیا ہونا تجربہ کر تک یہ تیکیوی نا آنی ہے یا آنی ہے سنو مولا علی دا جواب مولا علی نے آنکھیں بند کر لیں گردن جکا لیں آنے نہیں شرم آنا ہے میں نہ جانا میکی شرم آنا ہے میں نہ جانا حضرت ابو بکر نے آکھے آ آج تا جانا ہی پیسویاں اگر توں سمجھنا ہے بھئی کھو نہ گیڑ سکنے کھو بھی گیڑی کی انسان اوراں دے نہ اٹھ اسی آپ ہے گیڑی کی انسان توں ذرا جا نہ ادھر چلو کام ختم ہوا مولا علی آگئے حضورت دروازے تھے آئے آئے منظر سنا دے ہیں ان ذرا ایک باری ایک فکرہ کہنے جا رہا ہو لوگ کہتے ہیں چودری ملازم صاحب آج تسی کوئی پنچ دس میٹ لیٹ آئے ہو پنچ دس میٹ لیٹ آئے ہو یہ فکرہ صرف آپ کے لئے کہہ رہا ہو فکرہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں کہتے ہیں نہیں کہتے تسی بھی آنے ہو میں نہ مننے آئے اس گل کی جوڑے آسمان تھے اگر بڑھنے نہیں تھے کہہ لوڑنے جوڑے آسمان پہ نہیں بنتے فکرہ دے رہا ہوں سمجھنے آلے سمجھ جاؤ نہ سمجھنے آلے بھی سمجھ جاؤ کوشش کرو تھوڑی جائی جوڑے آسمان پہ نہیں بنتے جوڑا آسمان پہ بنا ہے پھر بکہ رہا ہو جوڑے آسمان پہ نہیں بنتے جوڑا آسمان پہ بنا ہے زہرہ اور علی کا جوڑا آسمان پہ بنا ہے اے جڑے جوڑن مرگاہ لے تھے بڑین علیہ نہ پتہ کوئی نہیں البتہ جوڑا آسمان پہ بنا ہے یہ میں جانتا ہوں جوڑا آسمان پہ بنا ہے گرامی قدر حباب میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں زہرہ جو ہے علی جو ہیں وہ رہتے زمین پہ ہیں ان کا نکاح عرشوں پہ کیسے ہوا ہے میں بڑا حیران ہوا میں نے شادی کی اپنے علاقے سے میری بیوی میرے علاقے کی ہے نکاح اس کا وہاں ہوا آپ نے شادیاں کی راول پنڈی سے آپ کی بیویاں جن جن علاقوں کی ہیں نکاح وہاں پہ ہوا جو شادی کرے لاہور سے اس کی دلہن لاہور کی نکاح لاہور میں ہوگا فیصل آباد والے کی شادی فیصل آباد والے کی دلہن کا نکاح فیصل آباد میں ہوگا مجھے سمجھ نہیں آئی میرا جملہ اپنے ضمیر کی عدالت میں رکھ اور اپنے ضمیر کے سامنے یہ جملہ پیش کر اور اپنے ضمیر کو جج بنا کے میرے جملے کا جواب لے کہ زہرہ رہتی زمین پہ ہے آسمان پہ نکاح اس کا کیوں ہو رہا ہے وجہ یہ ہے یہاں کا کوئی رہنے والا ہوتا ہے نکاح بھی وہیں ہوتا ہے آئے ہائے گرامی قدر احواب مولا علیہ ہنے نے شرمانی ہے سیدنا ابو بکرہ ہنے نے جنے آج تے جانا پوے گا مولا علی چلے چلے شام تو بعد دا ٹائمے او رات سرکار دو عالم حضرت امہ سلمہ دے کرنے ام المومنین حضرت امہ سلمہ دیواریے اس رات سرکار دو عالم دے میزبان بڑی آئین تے آکے مولا علی نے دروازہ کھڑکایا سرکار دو عالم نو حضرت امہ سلمہ کہنی یا نے اس ٹیم کون آیا دروازے تے لوگ 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 حالِ عصر و لیوچ پہ ہوئے نے کہ نبی پاک کوئی علم غیب تھا یا نہیں تھا میں کیا میں نو ہی نہیں ہاں پتا میں تے نو حوالہ دےنا حضرت امہ سلمہ کہنی یا نے سرکار کون آیا دروازے تے آپ نے فرمایا امہ سلمہ جا دروازہ کھڑکا اوہ آئی یو حبہ اللہ و رسولہ یو حبہ اللہ و رسولہ جڑا اللہ رسول اللہ پیار کر دے اور جدن اللہ رسول پیار کر دے دروازہ بند ہے حضور فرماتے ہیں اوہ آئی سیدہ امہ سلمہ نے دروازہ کھولیا مولا علی باک اندر آگئے تے گردناب دی جھکی ہوئی ہے کھام بندنے ہاتھ بھی آپ نے بدے آئین اور سرکار دے سامنے گھٹنے بن کے مولا علی پاک بہ گئے آپ نے مانا خیز نظروں سے مولا علی کو دیکھا فرمایا کیوں آیا مولا علی بول دے نہیں حضور دے لب کھلے زبان اندر آئین آپ نے فرمایا علی اج لگ دے کسے وٹے کم آیا میں نودہ سکھوں آیا مولا علی نہیں پہ دستے میرے آقا کریم نے تیسری واری فرمایا علی کیوں آیا آئین ہونڈ دستن لگے نہیں آ دینے یا نبی اللہ میں بچہ سا تُسا میری آقا نیسن کھل دیا ہوں دے اندر لو آ پایا مینو اپنے مون دی گھر دیا تا فرمایی مینو انگلی نپ گیا اپنے ٹوریا اور مینو بڑا کیتا جمان کیتا اور مینو گھر دتا یا نبی اللہ کار دتا جے کار والی وی دے دے مولا علی سرکار نے فرمایا اگر رہتے بہ جاؤ مولا علی نو سرکار نے قریب بٹایا آپ نے فرمایا تیری آمد تو دو چار منٹ پہلے ایک ارشتہ فرشتہ میری دربار دن رایا ہے ایک پہلی باری آیا ہے ناؤدہ سیتہی لے سین یہ تا علیف حمزہ لام انہیں پہلی باری فرشت زمین تے قدم رکھے ہیں انہیں آکے میں نو رب کریم دا سلام دیتا ہے اور ایک جنت درشمی لفاف آئی نے میرے آبا لے کیتا ہے اور میں نو آکے سونیاں کھولی نہیں او آکے پڑے گا جڑا وی لے کے آن دائی اجے پڑی نہیں او آکے پڑے گا جڑا وی لے کے آن دائی سرکار کہنے نے میں جو ہی نظرہ اٹھایا میں نو فضا ماں تے ہوا ماں دے مدر تلا تم نظر آیا حضرت جبریل دے پران دی میں نو کھڑ کھڑ دی آواز آئی جبریل میرے قریب آکے بے گئے میں آکے اب باقی گلہ آباد ویچھ کرانگے پہلے خط پڑ میں 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 او لفافا جبریل امین دے حوالے کیتا جبریل امین خط پڑے آو تے کہنے دے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے خط اللہ کریم دے سلام لکھے ہوئے اور اللہ فرما دے انا زوجت فاطمہ تا منالین فی ملعی الاعلا زوجہا علا وجہ الارض یا نبی اللہ توڑی بیٹی دا علی نال اکش نکا آسمانہ تے میں کیتا ہے تے زمین تے اک نکا تسی فرما دے ہو او ساری کائنات تے جوڑیا دا نکا اک ور ہی ہوندہ ہے میں علی تیرے تے خوروان جاما تیرا نکا دو ور ہی ہویا ہے اک ور ہی آسمان تے ہویا ہے اک ور ہی زمین تے ہویا ہے علی کا نصیب بھی بڑا جائے حضرت فاطمہ کی ماں کا نام کسی کو آتا ہے سرے سال تے میں نے بھی ہو گئے تھے جمعہ بڑا رہے ہیں میرا بھی گلہ ان جڑانا تک ہی گیا ہے لیکن فاطمہ نہیں والدہ نانا کسی نو نہیں آڑا حضرت ختیجہ تلکمرہ ہائے ماؤ نشان تے تک ہو یا رہا بیٹی نشان تک ہو اچھا ایک بڑی عجیب بات آپ کو سنانے لگا یہ پہلی بات سنانے لگا ویسے میں ہر جمعہ تے کوشش کرنا تو ہنو کوئی نمی گل سنانا اسے طرح ہے یا نہیں یہ بات بلکل نہیں ہے جب تک ختیجہ حضور کے نکاح میں رہی سرکار نے کوئی دوئی شادی نہیں کی تھی جب تک ختیجہ حضور کے نکاح میں رہی حضور کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہائے میں قربان جامعہ اس ماؤنی تیوت ہے جب تک علی کے نکاح میں رہی علی نے کوئی شادی نہیں کی ختیجہ کے بعد مصطفیٰ نے شادیہ کی فاطمہ کے بعد علی نے شادیہ کی اس ماؤنی تیوتیوں نہ نصیب ہے گھل میری سمجھے ہو یا نہیں سمجھے اللہ اکبر چلو آگے چلیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ایمین آکے کہندہ نے اللہ کریم نے ایک نکاح آسمان تے ایک نکاح تسی زمین تے کر دیو سرکار نے جبریل نو فرمایا جبریل اے دسنا میری بیٹی دا نکاح اللہ نے کمیں کی تا ہے جبریل کہندہ ہے اللہ اپنی شان دے مطابق چوتھے آسمان تے آگیا اتے آلیا نو آکیا تسی تھلے لے آو تے تھلے آلیا نو آکیا تسی ذرا تھوڑا جا اتے آجاؤ سارے چالی چوتھے آسمان تے کٹھے ہوئے چالی ہزار فرشتہ جڑا مقربین ہے اوہ اللہ کریم نے سامنے مٹھایا تے ایک فرشتہ ہے جیدی سر بڑی سونی ہے ترنم بڑا سونہ ہے اوہ شیر تے قرآن بڑا سونہ پڑھ دا ہے اوہ دانا راہیل ہے اللہ نے فرمایا اوہ راہیل آ اور ممبر تے بے اور خطبہ پڑ راہیل ممبر تے آیا تے سونیاں سونیاں ہماماں چلیاں خشبوں والیاں ہماماں چلیاں چالی ہزار فرشتہ ممبر تے سا بڑے مہنگے آؤ تے آپس میں جک دوئے دے کرنا چاہنے ہیں جیبریل آج دس نام بڑا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے کہ راہیل ممبر تے اللہ نے بلایا ہے آج کیوں لگا ہے جیبریل آدھا ہے میرے کو لوں نہ پچھو تھوڑی دیر تھہر جاؤ راہیل جدو خطبہ پڑے گا تو آنوں پتا چل جائے گا کہ آج کیڑا واقع ہے تھوڑی دیر بعد راہیل نے خطبہ شروع کیتا آدھا نحمد ہو و نسلی علا رسول کریم آگے راہیل کہنا ہے اليوم یوم السرور اليوم تزویج نور من النور اوہ پرشتے آج خوشی دا دنے آج نور دا نور نال شادی دا دنے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا صبح تیبہ میں ہوئی تھوڑی دیر وستی اکھا بن کر کے نوکری پیش کرو اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر سرکار دی بارگاہ دے اندر تھوڑا جا نوکر بن جاؤ چیکر بندہ نہ بولے نوکر بندہ بولے تے اوہ نہ بولے جدے دل دے اندر یوں فون دی سمیں اوہ بولے جدے اندر حلالی خون دی سمیں صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا اوہ جدے دل دے اندر تیلی نارے اوہ نہ بولے جدے دل دے اندر خدا دا یارے اوہ بولے صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب تُو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلے جا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا تُو ہے این نور کا نور کا تجھ کو تُو ہے این نور which